ملکہ سبا بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوقت کا حال سن کر ان کی غدبت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی ادھر اس کے آنے کے اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی منگا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا گویا یہ وہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے سہن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرج بچھایا تھا دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سہن میں پانی بہ رہا ہے جب ملکہ سبا سہن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پڑلی سے کپڑا سمیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ پورا سہن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ہے ملکہ کی اقل پر یہ سخت چوٹ تھی اب اس نے حقیقت حال کو سمجھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آئی